محترم جناب محمد یاسیر صاحب کراچی السلام علیکم یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصل ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ جب میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں تو کچھ عرصے تک ان گناہوں سے محفوظ رہتا لیکن بعد میں پھر یہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں برائے کرم کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں تاکہ ایمان مضبوط ہو اور گناہوں سے محفوظ رہتا سب سے بڑی بات تو محمد یاسیر صاحب اپنے عظم کی ہے کہ جب آدمی گناہ نہ کرنے کا عظم مصمم کر لیں اور اس طرح جائے نہیں اس راستے پر بھٹکے ہی نہیں کہ جہاں سے گناہ ہوتے لہذا عظم مصمم جب آپ کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں جیسا کہ فرما گیا کہ توبو اللہ اللہ کے ذور توبہ کرو توبتا نسوہ ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کو نصیحت ہو جائے تو یہ تو اپنے استقامت کا معاملہ اب رہا یہ کہ کوئی وظیفہ یا کوئی دعا بتائی جائے کہ ایمان مضبوط اور گناہوں سے محفوظ رہوں تو اس کے لیے مشخص شریف میں کتاب الوسوسہ میں حدیث ہے کہ جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے یا گناہ پر آدمی کو برنگیختہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو بکسرت پرہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ظاہر ہے کہ یہ وہ قلمات ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہیں آپ بھی کسرت سے یہ پرہ کریں اور آماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کو بناہوں سے محفوظ رکھیں اور توبہ پر آپ کو استقامت عطا فرمائیں